السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوربین گنٹری کا شینجن گنٹری کا ایک ایسا ملک جو کہ سب سے زیادہ ویزٹ کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ویزٹ کیے جانے والا سٹی بھی اس کے اندر ہی ہیں جی ہاں فرنڈ ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی اور پیرس سٹی کی ویز ہم بات کریں گے فرانس کے ویزے کے بارے میں ان پاکستانی پاسپورٹ اسے آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا اس کی فیس ہے اور کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لاسٹ ویڈیو میری جو تھی وہ آئس لینڈ کے اوپر تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو میں نے آپ کو شینجن گنٹری کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دے دی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے چلیے ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیجے کمنٹس بوکس میں ضرور پوچھ سکتی ہیں جو تو فرنڈز بات کرتے ہیں فرانس کے ویزے کی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں فرانس کی بات کریں تو فرانس کے یوربین کنٹری ہے شینجن کنٹری ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت کنٹری ہے اچھا کنٹری ہے اگر آپ وہاں پہ ویزے لے کر جاتے ہیں تو آپ اسے ورک ویزے میں بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں کس کونٹریکٹ لینے کے بعد اور ویوز اس کی جو لینگویج ہے وہ فرنچ لینگویج ہے اس کی جو کرنسی ہے وہ یورو ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے 155 روپیز 678 روپیز بنتے ہیں آپ دیکھ لیجئے تو ویزے بات کرتے ہیں اس کی ریکوارمنٹس کی ویزے اس کی امبیسی سے لینا پڑے گا آپ کو پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو آپ کو اس کی امبیسی سے لینا پڑے گا دونوں ہی کنٹریز میں ان کی امبیسیز مجود ہیں جو کنڈیشنز اور ریکوارمنٹس پاکستانیوں کے لیے ہیں وہیں انڈیا کے لیے بھی ہے میں نے آس لینڈ کی جو ویڈیوز بنائی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح آپ جو ان کا فارم ہے وہ کس طرح پور کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے جو ریکوارمنٹس ہیں وہ سمپل ہی ریکوارمنٹس ہیں اس کی جو فیس ہوگی وہ ساٹھ یورو ہوگی جو کہ پاکستان کے تقریباً آٹھ ہزار سمتنگ بنتے ہیں تو وہ آپ نے سوری نو ہزار سمتنگ بنتے ہیں تو آپ نے وہ ادا کرنی پڑے گی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو سکس منت کی چاہیے آپ کا ویلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی آئی ڈی کارٹ کی کاپی ہونی چاہیے آپ کا برد سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ میریج ہیں آپ کا شادی کی ویڈا آپ کا میریج سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پروف آف انکم ہونا چاہیے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے ریزرو اور فلائٹ ٹیگٹ ہونی چاہیے یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ بہت آسانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میں نے جو آپ کو ریکوارمنٹس بتائی ہیں میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو جا کر آپ ریکوارمنٹس کو مکمل کیجئے اور اس کے بعد بہت آسانی آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آویوز یہ جو میں آپ کو لنک نیچے دوں گا اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے یہ جو ریکوارمنٹس ہیں یہ جو کچھ بھی انہوں نے بتایا پاکستانی کے لیے سعود افریقن انڈین اور امریکن کینیڈا اسٹریلیا ان کنٹریز کے لیے فیجی کے لیے بھی یہ سیم ہی کنڈیشنز ہیں تو یہ تھی شینجن کنٹری کے بارے میں ویڈیو فرانس کے اوپر ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی رہے ویڈیو کو کار دیجئے لائک چینل کو کار دیجئے سسکرائب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ